جلے میں ایک بار پھر موسم نے کروٹ بدلی ہے اور آج منگلوار کی صبح سے ہی موسم کے حال بے حال ہے تیز ہوا کے بعد تھنڈی ہوا سے لوگوں کو جوجنا پڑا وہیں آسمان پر دھوپ تیج نہیں رہی دھیمی دھوپ کے بیچ لوگوں کو جینے مضبور ہونا پڑا حالانکہ تاپمان میں زیادہ گراوٹ درج نہیں کی گئی ہے لیکن آگامی دنوں میں تاپمان میں زیادہ گراوٹ درج ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے موسم ویجیانی کے ان ساہر آگامی دنوں میں اور بھی زیادہ تاپمان گرے گا اور بھی زیادہ تھنڈ لوگوں کو سہنی پڑ سکتی ہے منگلوار کو ایک بار پھر تاپمان میں بدلاؤ کا نظارہ دیکھنے کو ملا صبح سے ہی سوری دیو کے ساتھ بادلوں کے ڈیرے نے لوگوں کو تھنڈ کا حساس کرایا تھنڈ کم نہیں تیز تھنڈ کا حساس بھی لوگوں کو ہوتا رہا کیونکہ دھوپ کے ساتھ ہوا کے دور نے لوگوں کو تھنڈ محسوس کرنے مجبور کر دیا حالانکہ جلا کلیکٹیٹ کارلے میں استثت موشم ویجیان شالہ میں آج کا آدھکتم تاپمان 21.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا وہی نیونتم تاپمان 8.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے موسم ویجیان کے اندر میں پدست موسم ویجیانی کی ادھی مانگیں تو آگامی دنوں میں اور بھی زیادہ تھنڈ پڑھنے کے آثار ہیں حالانکہ موسم ویجیان کے اندر کے نصار بارش کی شمبھاؤنہ نہیں ہیں لیکن اسی طرح سے بادلوں کا ڈیرہ ہونے جتا بادلوں کے چھٹنے کے ساتھ ہی تیج تھنڈ پڑھنے کے آثار ہیں مطلب صاف ہے کہ آگامی دنوں میں آگامی ورش میں اس طرح سے تھنڈ کا موسم اور بھی زیادہ لوگوں کو سہاونہ لگ سکتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے پریشانی کا کارن بھی بن سکتا ہے کل ملا کر ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ ایسے تھنڈ کے موسم میں ایتیہات برتنی کی آوشکتہ ہے تھنڈ سے بچنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ ورطمان سمائے کورونا کا چل رہا ہے ایسی حالات میں اس تھنڈ سے بچنا ہی سواست کے لیے لاب دائک ہے